اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مجھاہلو ٹپس این ٹکس آج میں آپ کو بتاؤں گی بیبی کا سر کیسے بناتے ہیں بنانے والی تو اللہ کے ذات ہے بے شک لیکن آپ نے کچھ ایسے ہیبٹس اپنانی ہوتی ہیں جس سے بیبی کا سر چاروں طرف سے جو ہے وہ شیپ اپ رہے بہت آسان ہے ذرا بھی مشکل نہیں ہے اور اگر آپ نے نہیں بنایا تو آپ کو کتنے ہی سال سننا پڑے گا پوپی چاچی مامی تائی سب سے کہ آپ نے اپنے بیبی کا سر نہیں بنایا مجھے خود اس چیز پر بلیف نہیں تھا اور نہ ہی مجھے یہ سب طریقے آتے تھے لیکن میں نے کچھ ہیبٹس جو ہیں وہ بیبی کی ڈیویلپ کی جس کی وجہ سے اس کا سر آٹومیٹکلی جو ہے وہ شیپ اپ ہو گیا اس میں میں نے کچھ بھی نہیں کیا سو اس میں میرا کچھ کمال نہیں ہے تو میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو آج تین ٹپس دوں گی جس سے آپ کے بیبی کا ہیٹ جو ہے وہ آرام سے بن جائے گا اور آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل بٹن کو دبا دیں جی تو سب سے پہلے جب بیبی کی شاپنگ کی تھی تو اس طرح کے بیگز لے لیے تھے دو تین بیگز تھے میرے پاس اس طرح کے جی تو کرنا کیا تھا بہت ہی سمپل میتھرڈ ہے مجھے بس اسی طرح سے گائیڈ کیا گیا کہ ایسا کر لو تو بیبی کا سر بن جائے گا تو ایس تچ میں نے اس میں کچھ نہیں کیا بس میں نے وہ اس چیز کو اپنی ہیبٹ بنا لیا اس طرح کی پلیٹ ہر گھر میں ہوتی ہے میرے پاس جو تھی وہ تھوڑی سٹریٹ تھی یہ تھوڑی کارب گیا لیکن سٹریٹ ہونی چاہیے وہ میرے پاس تھی نہیں تو میں نے یہ دکھا دی بٹ سائز یہی ہونا چاہیے تو اگر آپ کو سٹیچنگ آتی ہے تو اس پلیٹ کو آپ کو پڑھا لگا کے سٹیچ بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس ایک سوفٹ سا رمال تھا تو میں نے پلیٹ کے اوپر رمال رکھ دیا اس طرح سے کیونکہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے کروٹ نہیں لیتا تو اس لیے یہ پلیٹ اور رمال ایسے ہی فکس رہیں گے کہیں نہیں جائیں گے اب نیکس ٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے بہت ہی سوفٹ کوٹن کا آپ نے ایک توپٹا یا سکارف لینا ہے یہ میرا سکارف تھا تو میں نے اس کو یوز کیا تھا اس کا ہمیں ایک بڑا میجیکل سا ٹول بنائیں گے جو ہم ادھر فکس کر دیں گے بی بی کی نیک کے پاس دونوں سائز پر آ جائے گا میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں آپ نے اس کو اوپن کر کے اس کی لینٹ جو ہے وہ نورمل سی لینٹ رکھ لینی ہے لائک اس کو فولڈ کر دینا ہے اس طرح سے بڑا توپٹا ہے تو اس کے تھری فولڈز ہو جائیں گے میرا سکارف ہے تو میں نے اس کو ٹو فولڈز کیا ہے تو اتنی سی لینٹ مجھے چاہیے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے ایک ایج سے سوفٹلی ایک گرہ لگا دینی ہے اور اس کو لگا کے کھینچنا نہیں ہے زور سے نہیں لگانی بس اس کو ایسے فلفی سا رہنے دینا ہے اس طرح سے اس کو مزید نہیں کھینچیں گے ہم یہاں سے اور بریک نہیں کریں گے ایسی اس کو موٹا موٹا رہنے دینے آپ اتنا سا ڈسٹنس چھوڑ کے جس پہ بیبی کی نیک پوری آ جائے اس کے سیکنڈ ایج پر ہم ایک اور گرہ لگا دیں گے اسی طرح سوفٹ ہینڈڈ بس اتنی سی اس کو آپ نے دبانا نہیں ہے بس اس طرح یہ جب بیبی یوز کرے گا تو یہ خود ہی تھوڑا فلیکسبل ہو جائے گا یہاں پر بیبی کی نیک فکس ہو جائے گی اور جو اس کی سائیڈز وارے گیرے ہیں آپ نے ان کو کھینچنا نہیں ہے بس اس طرح فلفی سا رہنے دینا ہے اس طرح اب ہم اس کو فکس کر دیں گے اپنی پلیٹ رومال اور ان چیزوں کے ساتھ ایسے بس اسی طرح میں زیان کو لٹا دیتی تھی اور وہ گھنٹوں پیس فلی سویا رہتا تھا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے بیبی بیگ وہ ونٹر سیزن تھا تو میں نے بیبی بیگ یوز کیا آپ سمپل بیٹ پر بھی اس طرح سے پلیٹ رومال اور یہ کپڑا رکھ کے جو ہے وہ بیبی کو لٹا سکتے ہیں آرام سے آپ کا بیبی سویا رہے گا میرے پاس ایک اور پلیٹ تھی جو میں نے مارکٹ سے لی تھی وہ بھی میں نے تھوڑی دن یوز کی تھی جب میرا بیبی تھوڑا سا بڑھا ہو گیا تھا لیکن مجھے یہ اتنی یوزفل نہیں لگی جو پہلا طریقہ میں نے بتایا ہے وہ زیادہ یوزفل ہے نیوبورن بیبی اس کے اوپر نہیں لیٹا جب 2-3 منس کا بیبی ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر لیٹ سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی آپ دو بٹا جو ہیں وہ اس طرح سے فکس کر سکتے ہیں اور اس کو ایسے لیٹا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ جو بہتر طریقہ وہ مجھے یہ والا لگا ہے آپ چلتے ہیں جیس سیکنڈ ٹپ کی طرف 2 منس زیان آرام سے سوتا رہا ہوں اس سیٹ اپ میں جو میں نے آپ کو دکھایا ہے لیکن اس کے بعد زرہ سا شور ہوتا اور اٹھ کے رونا سٹارٹ کر دیتا ہم نے یہ جھلی سٹینڈ ٹرائے کیا یہ بہت امیزن چیز ہے مجھے اس نے بہت سیسیلیٹیٹ کیا آرام سے اس میں زیان گھنٹوں سویا لاتا تھا اور رات کو بھی وہ ایٹ ٹو ٹین آرز آلموسٹ اس میں سو جاتا تھا اور ساتھ میری بھی نیم پوری ہو جاتی بھی اور بیبی کا سر بنانے میں بھی ان چیزوں کے علاوہ جو ہے اس ٹینڈ کا بھی بہت کمال ہے اس میں بھی بیبی کا ہٹ جو ہے وہ خاص اینگل میں فکس رہتا ہے کروٹ نہیں اس میں بیبی لیتا اور آرام سے سویا رہتا ہے اور اس میں جو ہے وہ بیبی کا سر بہت پیارا بن جاتا ہے سب بڑے یہ کہتے ہیں کہ جھلی میں بیبی کا سر بہت پیارا آٹومیٹکلی بن جاتا آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا لہٰذا آورال بیبی کے لیے بہت ہی پیسفل چیز ہے یہ تھرڈ ٹیپ جو ہے وہ اس طرح کا بیڈ میں نے بنوایا تھا بیبی کے لیے اس کی جو بیس ہے وہ بھی کافی ہارڈ ہوتی ہے اس کی بیس پر میں نے ایک پتلا سا کمفرٹر جو ہے وہ بچھایا ہوا ہے کوئی سوفٹ ایکسٹرا سوفٹ چیز نہیں بچھائی یہ دیکھیں یہ نیچے سے کافی ہارڈ ہے اس نے بھی بہت ہیلپ آؤٹ کیا تھا زیان کا سر بنانے کے لیے یہ دیکھیں میں اس کی بیس چیک کرواتی ہوں آپ کو یہ کافی ہارڈ ہے فرسٹ سکس منس جو ہیں وہ اپنے بیبی کو ٹف ٹائم دینا ہے زرا سوفٹ بیٹ پر نہیں سلانا اور بلکل سٹریٹ اس کا جو ہے وہ پاسچر آنا چاہیے ایک کربت نہیں دلانے سو فرسٹ ٹو منس پلیٹ والی ٹرک نیکس ٹری منس جو ہے وہ میں نے زیان کو جھلی میں سلایا تھا اور پھر وہ جھلی میں انکمفورٹیبل فیل کرتا تھا تو پھر میں نے اس کو بیٹ میں سلانا شروع کر دیا اور اب وہ بیٹ میں آرام سے سو جاتا ہے یہ کچھ حیبٹس تھیں جن کی وجہ سے زیان کا سر بغیر کسی محنت کے بہت پیارا بن گیا تھا اب یہ اللہ کا بندہ جیسے مرضی سو جاتا ہے اس ٹائم دیکھیں یہ اس طرح کروٹ لے کے سویا ہویا ہے یہ الٹا بھی سو جاتا ہے کیونکہ اب یہ سکس منس کاؤ گیا تو میں اس کو مزید ٹاف ٹائم نہیں دیتی اور نہ ہی میں اس کو ڈسٹرپ کرتی ہوں اب جیسے اس کا دل کرتا ہے یہ سو جاتا ہے کیونکہ اس کا سر بن چکا ہے جی تو سر بن گیا سب لوگ خوش بھی ہو گئے فیملی بھی خوش ریلیٹیوز بھی خوش اور ہمارا بی بھی بھی خوش اسی کے ساتھ مجھے اجازت اللہ حافظ